بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا کلاس سیون میتھبیٹکس نیشنل بک فنڈیشن کی جو بک ہے ہمارے پاس اس میں ایکسٹرسائز نمبر 1.2 ہم لوگ کر رہے تھے 1.2 میں جو قسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس اس میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ایڈینٹی فائی دا پروپرٹی بینگ الیسٹریٹیڈ یہ جو ہمارے پاس جتنی بھی ایکسپریشنز دی ہوئی ہیں اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کون سی پروپرٹی یوز ہو رہی ہے جیسے مائنس 3 پلس 3 اکول تو 0 ہے تو یہاں پہ انویس پروپرٹی ہے مختلف پروپرٹیز ہیں پہلے ہم لوگ پروپرٹیز کو ڈسکرس کریں گے پھر ہم لوگ یہاں پہ اس کو بتائیں گے کون سی پروپرٹی یوز ہو رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں پہلے پروپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں پیٹا پروپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی پروپرٹی ہمارے پاس that is کمیوٹیٹیو پروپرٹی کمیوٹیٹیو پروپرٹی میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے دیکھیں اگر دو ریشنل نمبر ہیں ان کو پلس کر رہے ہیں ان کا اگر آرڈر چینج کر دیں یعنی ب کو پہلے لیا ہے ا کو بعد میں رکھیں تب بھی آنسر دونوں کا سیم ہوگا کیسے جیسے 2 پلس 1 ہے اور equal to 1 پلس 2 کریں دونوں کا آنسر 3 equal to 3 ہی آئے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آرڈر چینج کرنے سے بھی آنسر سیم ہی رہا تو یہ ہمارے پاس جو پروپرٹی ہے that is called کمیوٹیٹیو پروپرٹی ٹھیک ہو گیا بیٹا جی اب دیکھیں آگے next جو ہمارے پاس یہ جو فیکٹ ہے that is very important in mathematics and operation is کمیوٹیٹیو operation کمیوٹیٹیو کب ہوتا ہے if changing the order of the operands اگر operands کا order change کرنے سے does not change the result result change نہیں ہوتا تو ہمارے پاس وہ کیا ہوگا کمیوٹیٹیو operation ہوگا ٹھیک ہے 3 پلس 4 اور 4 پلس 3 دیکھیں میں نے ہم نے یہاں پہ ان کے order change کر دیا لیکن اس کا آنسر بھی 7 آئے گا اس کا بھی 7 آئے گا this is کمیوٹیٹیو پروپرٹی next ہمارے پاس آر یہ associative property کہتے ہیں the way you group 3 rational numbers in a sum does not change the sum if A, B and C are any 3 rational numbers then کہتا ہے کہ تین rational number ہوں دیکھیں A plus B plus C ہے یہاں پہ ہم نے دیکھیں پہلے A اور B کو پلس کیا پھر اس میں پلس C کیا اگر اس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا order change کر دیں اس طرح سے کہ اگلے right side پہ ہم لوگ پہلے B plus C کریں پھر A کو پلس کریں اگر دونوں values conscious ہیں مارتا ہے this is associative property بیٹا ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ جو ہے یہ associative property ہے یہاں پہ ہم دیکھیں ان دو ان پلس والی values میں ان دو کو پہلے پلس کریں گے یا اس میں منس کریں گے تو تب بھی answer وہی آئے گا اس کی example ہم لے لیتے ہیں جیسے 3 plus 1 ہے bracket ڈال کے plus 2 کرتا ہوں equal to پھر میں کر دیتا ہوں پہلے 3 plus bracket ڈال کے 1 plus 2 کرتا ہوں تو 3 plus 1 4 plus 2 equal to 3 plus 1 plus 2 3 ہو گیا تو 6 equal to 6 this is associative property آگے ہمارے پاس آتی ہے identity property دیکھیں identity property کیا ہوتا ہے یہ بڑی important سی property ہے بڑی کلاس میں بھی use ہوتی ہے identity additive identity بیٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ 0 ہوتی ہے کہتا ہے the sum of a rational number ایک rational number اور zero دونوں کو آپس میں sum کریں is the same rational number اور answer same آئے if a is any rational number then اگر یہ کوئی rational number ہے اس میں zero add کریں answer same یہ آئے گا تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس this is identity property the number zero is called the additive identity یہ بڑی important چیز ہے کہ zero کو additive identity کہا جاتا ہے اکثر سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ایسا کونسی value ہوگی جس کو add کریں تو answer same رہے تو zero ہے یا آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ additive identity کونسی ہے تو additive identity بیٹا ہمارے پاس کیا ہے zero ہے ٹھیک ہے آگے آتا ہے ہمارے پاس inverse property inverse property میں دیکھیں آپ لوگ تو لکھا ہوئے ہے the sum of rational number and its opposite is zero rational number اور اس کا opposite دونوں کا اگر plus کریں answer zero آئے اس کو بولیں گے inverse property if a is any rational number دیکھیں a ہے اور plus minus a کر دیا plus minus minus تو ہمارے پاس a minus 0 سب سے جو پہلا question ہمارے پاس minus 3 plus 3 equal to zero آ گیا تو یہ مارے پاس کونسی property تھی آپ نے وہ property ذہن میں رکھنی ہے یہ مارے پاس inverse property تھی کونسی property تھی inverse دوسرا دیکھیں اب دیکھیں یہ a ہے یہ b ہے a b اور یہ c یہاں پہ یہ a ہے اور b اور c بعد میں ہم نے کر دیا تو یہ ہم نے صرف brackets change کی ان کا تھوڑا سا sequence change کیا تو مارے پاس یہ کونسی property تھی that is associative property ہم نے associative property پڑی تھی ٹھیک ہے بیٹا جی اب یہاں پہ دیکھیں 9 plus 1 کریں یعنی a plus b کریں وہ اس کا order change کر دیا ہمارے پاس b plus a کر دیا a plus b یا b plus a کر دیا تو ہمارے پاس answer دونوں کا same ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی plus 8 یہاں پہ بھی plus 8 تو یہ ہمارے پاس کونسی تھی commutative property کونسی property تھی commutative property یہ والی ٹھیک ہو گیا next number 4 ہے 8 plus 0 یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے ابھی میں نے آپ کو یہ property سنجھا یہ 8 plus 0 کیا تو answer مارے پاس یہاں پہ سوال جو تھوڑا سا mistake ہے بک میں یہاں پہ minus 8 ہوگا تو minus 8 میں plus 0 کیا ہم لوگوں نے تو یہ مارے پاس کونسی property آ جائے گی identity property identity property آ جائے گی ٹھیک ہے 0 is the additive identity اس کے بعد دیکھیں یہ پھر وہ ہی آ گیا مارے پاس A ہو گیا یہ B ہو گیا یہ C ہو گیا یہاں پہ یہ A ہے اور یہ B plus C یہاں B ہے plus A تو یہ مارے پاس صرف order change کیا that is commutative property پھر اس کے بعد دیکھیں بیٹا یہاں پہ مارے پاس یہ plus والی value ہے یہ minus والی value ہے جیسے یہاں پہ مارے پاس کہاں تھی یہ والی value تھی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ والی ایک plus والی ایک minus والی ہے تو ان دونوں 0 آتا ہے تو یہ مارے پاس inverse property تھی inverse property یہ دیکھیں یہاں پہ مارے پاس یہ سوال تھا ٹھیک ہے minus 3 plus 3 0 تو یہ inverse property تھی آگے دیکھیں یہ A plus B ہے پھر یہ B plus A ہے تو order just change کیا تو یہ مارے پاس کون سی ہو جائے گی commutative property commutative property ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا جی آگے چلتے نیکس questions کی طرف نیکس question نمبر 9 اور 10 ہے ہمارے پاس 9 question میں دیکھیں تو یہاں پہ 0 کو add کی additive identity کو add کیا تو answer سیم رہا تو یہ ہمارے پاس identity property ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو last question ہے that is a پھر bracket ڈال کے b یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے پھر یہاں پہ دیکھیں آپ a plus b پہلے کر دیا اور c آخر میں کر دیا تو یہ مارے پاس کون سی property تھی associative property ٹھیک ہے بیٹا جی تو یہ مارے پاس associative property تھی امید کرتا ہوں آپ کو تمام properties کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو اگر آپ کچھ نہیں آتی ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیا کریں تو یہ آپ کے پاس option موجود ہوتا ہے بیٹا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم لوگ question five six seven try کریں گے تقریبا maximum questions ہمارے ہو جائیں دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ